اور پر لوگ پھولوں کو ساتھ سجا کے لیے پریوگ کرتے ہیں لیکن کئی ایسے پھول ہیں جو اپنی اوسدی گنوں کے لیے جانے جاتے ہیں جن کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پراتن کال میں جب دوائیاں وکسٹ نہیں ہوئی تھی تب انہی پھولوں کو اوسد کے روپ میں پریوگ میں لائے جاتا تھا جو لوگوں کے لیے کافی فائدے من ثابت ہوتے تھے دراصل ہم بات کرنا ہے گیندہ پھول کی جو اپنی منبھاؤن سگند کے ساتھ ہی کئی اوسدیوں میں بھی پریوگ ہوتا ہے جو ہمیں کئی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے آئرویدک چکچک اسمیتہ سریواستو کے مطابق گیندے کے پھول میں کئی اوسدی گن ہوتے ہیں اس کا پریوگ ہم کئی بیماریوں میں کرتے ہیں گیندے کے پھول میں کئی اوسدی گن پائے جاتے ہیں اسی قرآن آئروید میں کئی چیزوں کے لیے اس کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کا پریوگ پرموک روپ سے بال جھڑنا ڈینڈرہ اسکلائپ مف میرا نام ڈاکٹر سمیتہ شریراستو میں راج کی آئرویدک چکت سالے شیوگڑ کی پرباری چکت سالے دکھا رہے ہو گیندہ کے پھول کو کس اوسدی کی روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے اور کیا ہے اس کا مہتو گیندہ جس کو کی آئروید میں جھنڈو نام سے ٹیگٹا سریکٹس نام ہے اس میں گاں گیندہ کا میلی جو ہے اسکین ڈیزیزز میں زیادہ مہتو ہے آئرویدک کے حساب سے اس میں بہت سارے بیٹائمین اے بی منرلز انٹی آکسیڈنٹ اتنے پائے جاتے ہیں تو ان کا میلی اسکین ڈیزیزز میں جیسے فنگل ڈیزیزز میں زیادہ مہتو ہے کہ ان کو پیس کے لگانے سے گھاو پہ مہاسوں میں پھرٹی ایڈیو پہ لگانے سے انٹی فنگل پرپورٹیز اس میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس کا گیندہ کا مطلب ارک نکال کے جیسے یہ ماسک دھم سے جوڑی بیماریوں میں دینے کے لیے اس کا جادہ ہے ڈیزیز میں انہوں رہی میں باواسیر میں پیس کے لگانے کے لیے اس کا اس طریقے سے مطلب بیماریوں میں مہتو جادہ ہے اس کا